ہمارے یہاں جو باقی ہیلرز ہیں وہ لوگ مل کر کے سب آپ جیسے ہی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو مل کر کے انہیں شاند کریں گے پہلے وہ شاند ہوں گے اس کے بعد آگے میں ملوں گا کیونکہ اگر ہر کسی کو یہ لگے گا کہ ایسے سے ہی ویسے ہوگا تو نہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہوگا آپ کے سکچہ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شاند رہنا ضروری ہے ایسے نہیں ہے کہ میرا یہاں پہ رہنا زیادہ ضروری ہے اس بچے کو چھوڑ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا زیادہ ضروری ہے یہ زیادہ انپورٹنٹ نہیں تھا میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ آدھے گھنٹے ان کو شاند ہونے کا موقع دیا جائے اس کے بعد ہم سب مل کر کے ٹھیک کریں گے تو ہاں آئیے چرچا کر شروع کرتے ہیں سر کلاس آپ آج کی جگہ کل لے لیجئے میرا پورے ہفتے بھر کا شادول ایک دم فکس رہتا ہے سر میرا اوریانا سیمبول کا شکتی پاتھ ہو گیا ہے گروہ جی بہت بڑی ہے بیٹا شہر اوریانا سیمبول کا شکتی پاتھ بہت سارے لوگوں نے لیا ہے بہت سارے لوگوں نے لیا ہے اور اچھا گیا ہے بہت لوگوں کا سنگیتہ جی کہتے ہیں میں لیول ون میں ہوں بہت بڑی ہے بیٹا گرو جی لیول ویڈیو ہے آپ وہاں سے ہاں کسی نے جواب دیا ہے یہاں کے سوالوں کا بلکش جی کہتے ہیں ہلو سر میرا آج لیول فور کا شکتی پات تھا پات کیسے ہوا ہاں ایسا ہوتا ہے بیٹا شکتی پات کے بعد کچھ بھی انیوزول لگ رہا ہے جیسے بہت بھاری پن لگ رہا ہے ایک ہائنیس لگ رہا ہے کوئی نشہ کر لیا ہے بہت نیند آ رہی ہے کبھی کبھی کندے میں ریڑ کی ہڈی میں درد ہونا سر کا بھاری لگنا یہ سارے سمٹمز ہیں جب شریر اورجہ کا استر بڑھ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیں وہ ڈرین کرنا ہم نے سکھا نہیں کیونکہ ہم نے ابھی بھی شکتی پات لیا ہے ہم نے اسے ڈرین کرنا نہیں سکھا ہے تو اورجہ کا استر جب بڑھ جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم جو بہت کھا لیتے ہیں شریر لیزی ہو جاتا ہے تو بہت نیند آتی ہے تو اورجہ کا استر بہت بڑھنے سے بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں اورجہ کا استر بڑھ جانے سے ہم سرجا کو سمحلنے ہمارا ہمارے شرع کی پرانو جو اسے سمحلنے کے لیے آرام کی باغستہ میں جانا چاہتا ہے تاکہ اسے سمحل سکے ہے نا آ ٹمپا جی کہتے ہیں سر مجھے ابھی تک گرینڈ ویسٹر کے سیمبلز نہیں ملے ڈمپا ناگ کیسے سٹوڈنٹ ہیں ڈمپا جی کہہ رہے ہیں ان کو گرینڈ ماسٹر کے سیمبلز نہیں ملے ایسا ہوتا ہے کیا کیا یہاں تک ابھی آپ لوگوں نے جو ویب سائٹ نے ہے جو تیار کیا ہے اس میں تو سب ایسے ڈیس آہ لائن میں لائن میں ملے ہوئے ہیں ڈیس آہ لائن میں لائن میں باروں اور شیک کریں ڈیس آہ سمار مینم سے بولو ڈمپا ناگ جی سے سمپر کر کے کیا ہوا رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک پورا کا پورا سیٹ اپ ہے ایک پورا کا پورا سلیوز ہے تو اس کو میں گرانڈ ماسٹر کے ساتھ ایڈ کر دوں گا کارمیک کھیلنگ کیونکہ یہ انپورٹنٹ ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کارمیک ایکاونٹ کارمیک گربیج یا کارمیک بیگج ہوتے ہیں جس کے جسے ہیں جس کے جسے ہیں ہم ہیل نہی کر پا رہے ہوتے ہیں تو انہیں ہم آگے ہی ٹھیک نہ ہی کر پا رہے ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن میں کارمیک کھیلنگ کی عوشکتہ پڑھتی ہے ان کے کموں میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک طرح سے past life recreation کی ہی جیسے ہوتا ہے لیکن اس میں لیکن اس میں آپ کے receiver جو آپ کے patient ہے ان کا involvement ضرور ہی ہوتا ہے ایک ہی لیکن خود ہی کسی کے past life میں جا کے ان کی کارمیک کھیلنگ کرتا ہے رشمی کارمک ہیلنگ لکھو کہیں پر لکھ دیئے رہو میرا ڈائری کا آپ ہے جو ابھی ہے آپ لکھو کارمک ہیلنگ پر یہ گرینڈ باسٹر میں ڈالنا ہے لکھو کوئی بھی لکھ لو اور مجھے کل اس بچے کا ہو جانے کے بعد کل یاد دلانا ہے نا بیٹا آج میں سب لوگوں کے عورہ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ ابھی کہیں کہ میرے یہاں کے اتنے جوڑ سے نہیں چل پا رہی ہے کیونکہ میری آنکھوں میں چنتہ دکھ رہی ہوگی اس بچے کو لے کر کے کیونکہ بھلے ہی میں آپ لوگوں کو شرشہ کر رہا ہوں میرے لکھیں میرا دھیان ادھر ہے کبھی بھی مجھے بلائے جائے گا تمہ جاؤں گا ہے نا راجیس جی کہتے ہیں سر میرا لیول ون میں ہوں وہاں پہ نہ لکھ کر کے اس میں لکھ دوں نا بیٹا ہے نا میرے سامنے ہی رائے گا بورڈ میں ہاں آجش کمار جی کہتے ہیں سر میرا لیول ون میں ہوں کیا مجھے کچھ پریورتن پریورتن عورات میں دکھ رہا ہے ہاں بیٹا آج نہیں دیکھ پاؤں گا آنکھیں اتیت کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ دھیان کسی اور پر ہے بھون آج جی کہتے ہیں کیا دور بیٹھے فوٹو اور نام سے شکتی پاس سمبھاؤ ہے میں ایک بات بتا رہا ہوں دور بیٹھے فوٹو نام ڈیٹ آب برث بھی اس لیے ہی ضرورت پڑتی ہے تاکہ جو شکتی پاس دینے والے گروہ ہیں وہ ایک انسان کو کلپنا کر سکے انسان کو دھیان میں رکھ سکے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں شکتی پاس نہ تو نام نہ ہی فوٹو نہ ہی ڈیٹ آب برث اور نہ ہی سمیں ان سب سے الگ ہیں بہت بار ایسا ہوا ہے کہ یہ سدھ پورشوں نے سدھ گروہوں نے ایک انسان جس کا جنم ہوا بھی نہیں ہے جس کی جنم ہونے کی جس کی ماتہ خود ابھی بالکہ ہے ایک بالکہ جو بڑی ہوئی جس کا بیوہ ہوا اور اس کی سنتان میں وہ سنتان اٹھارا ورش کا یا انیس ورش کا ہوا تو کسی پرٹیکولر دن میں کسی پرٹیکولر مہورت میں کسی پرٹیکولر سمیں میں اپنے آپ کو انس کو وہ شکتی پرابت ہوا کیونکہ ان کے گروہ نے جو ان کے گروہ تھے اپنا شریر چھوڑنے سے پہلے پچھتر سال پہلے شکتی پاس دے کے جا چکے ہیں تو آپ سمجھ پا رہے ہیں یہاں کال کا بھی مہتو نہیں ہے سمیں کوئی مہتو نہیں رکھتا ہم کو کیا لگتا ہے پتہ ہے بہت گہری بات بول رہا سمجھے گا سو سال کی زندگی ہے ایک انسان کی ہم کو لگتا ہے بہت بڑا سمیں ہے بہت لمبا سمیں جیا بہت کچھ دیکھا بہت کچھ ایکسپیرینس کیا ایک چیٹی ایک مچھر اور کئی ایسے جیو ہے جو بیکٹی میکروسک Quin掉 جنہ کا جیوان کال شید ایک منٹ ہے ایک منٹ میں وہ پیدا بھی ہوتے ہیں ایک منٹ میں وہ ویسک ہوتے ہیں پرزنن کرتے ہیں بڑھے ہوتے ہیں اور مرتے ہیں وہ ان کے لئے ان کا پورا جیوان کال ہے جو ہمارے لئے کہام وال ایک منٹ ہے ایک مچھر جو دیڑ دن یا دو دن جیتا ہے وہ اس کے لئے پورا جیوان کال ہے بہت لمبا جیونکال ہے ویسے ہی ہمارے دیو دوتوں کے لیے ہماری انجلز کے سامنے اس برمہن کے سامنے ہمارا جیون اتنا سا ہے مطلب ارجہ کے لیے یہ جو سمائکال ہے جیسے کی میں اگر یہ بولتا ہوں بیٹا ابھی شکتی پات میں دوں گا تو اگر آپ ایک گھنٹے بعد وہاں پہ بیٹھ ہوگے تو ایک گھنٹے کا سمیں بہت چھوٹا لگ رہا ہے تو کیا 75 سال کا سمیں بڑا ہے بلکل نہیں وہ بھی چھنک ہے اس سمیں میں آپ نے کتنا جیا جب انسان سمادھی کی عواصلتہ میں ہوتا ہے تو 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کی سمادھی میں جاتا ہے اور جب آپ لوگ سمادھی کو یعنی zero conscious stage کو zero thought stage میں جب پہنچیں گے جس کو ہم سمادھی بولتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کئی ورشوں کی یاترہ یا کئی دینوں کی یاترہ یا کئی ہفتوں تک دھیان میں بیٹھے تھے اور جب جاگیں گے تو پتہ چلے گا کہ کچھ 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ ہی ہوئے نہیں پکڑ میں آرہی ہے بات میں چانتا ہوں نہیں پکڑ میں آرہی ہے ابھی بتا رہا ہوں رات کی ایک نیند میں کچھ منٹ کا سپنا آتا ہے کچھ منٹوں کا سپنا آتا ہے منٹوں کا اب نہیں کچھ سیکنڈز کا ہوتا ہے اس کچھ منٹ اور کچھ سیکنڈز میں کتنی لمبی یاترہ ہو چکی ہوتی ہے کتنا لمبا نبا ہو چکا ہوتا ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے جو سجن لوگ ہوتے ہیں جو سجن لوگ ہوتے ہیں جو اس جیوان میں بہت اچھے کرم کر رہے ہیں پرماتما کو اپنے جانے ان جانے کیے بھولوں کے لیے شمادان مانگ رہے ہیں اچھے کرم کر رہے ہیں اس جنم میں بہت اچھے کرم کیے ہیں پچھلے جنم میں بہت بورے کرم کیے تھے سجا تو بھوگنی پڑے گی کارمی کھلنگ کے بارے میں ابھی پوچھا نا کسی نے سجا تو بھوگنی پڑے گی سچی بات ہے پچھلے جنم میں کرم کیا اس جنم میں بھوگنا پڑے گا سچی بات ہے اس کو کوئی نہیں ٹھال سکتا لیکن اس جنم میں انسان سجن پروشہ تو کیا کرے دیکھنے سے ادھم انیاء دکھے گا تو جو انسان شمادان مانگ رہا ہے اچھے کرم کر رہا ہے اور اب اچھے کرم کر رہا ہے تو اس کو بھی سجا کیسے ملتی بات ہے سپنے میں کیونکہ سپنے میں وہ سارا دکھ آپ بھوگ لیتے ہو اس ساری پیڑا ساپ کاٹا تو ساپ کاٹے کا درد ہوگا پورا کسی اپنے کو کھویا ہے اگر سپنے میں کوئی آپ کی گھر میں ایکسپیار ہوگا اتنی ہی پیڑا ہوتی ہے اتنا ہی رونا آتا ہے نین کھلنے کے بعد پانچ سات منٹ سٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے اس ٹائم تک وہ پیڑا محسوس کر رہا ہے تو یہاں کی اگر آپ نے اپنے سپنے میں اپنی ماتا کو اپنے پتر کو اپنی پیٹی کو اپنی پتنی کو اپنے پتی کو مرتا ہوا دیکھ لیا ان کے ڈیڈ باڈی کو دیکھ لیا اور سپنے میں آپ نے دکھ کو محسوس کیا اٹھنے کے بعد بھی دس بارہ منٹ تک وہ دکھ پورا رہتا ہے تو وہ نرکیاتنا اپنے جھیل لی وہ جو کرم تھا اس کا دکھ اپنے پا لیا تو سجن لوگوں کے ساتھ اس جیوان میں اس طرح سے ان کا پریشت یا ان کی سجا کمپلیٹ ہوتی ہے ان کی سجا پوری ہوتی ہے یہ بہت اچھی تھیوری جب ہمارے گروہوں نے ہمیں سکھائی تھی 2018 کے بعد تو اتنا آسان ہو گیا تھا تو کارمی کھیلنگ کرنا بہت ایزی ہو گیا تھا کہ کارمی کھیلنگ کرنا اس لیے ایزی ہو گیا کہ سامنے والے نے اپنے سجا بھی بھوگ لی وہ مکت بھی ہو گیا اور اب اپنے جیوان میں سکھی ہے اور اب وہ اپنے نئے پرارابد بنا رہا ہے نئے کرم کر رہا ہے تو اب جو لوگ گرانڈ ماسٹر کی پڑھائی کریں گے ان لوگوں کو کارمی کھیلنگ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا اور اس میں اور سکھا دیں گے چھوٹا سا ہی ہے چاہدہ نہیں میرے خواستے دیڑھ گھنٹے کا ہی لیکچر ہوگا اس میں اور کچھ کچھ سیمبولز کو ہم صحیح طریقے سے کیسے کیسے کرنا یہ سارے چیزیں بتائیں گے دھیان رکھنا بیٹا ساری ہیلنگ جو بھی ویدھا میں نے آپ کو سکھایا ہوں سکھا رہا ہوں جتنے بھی سیمبولز آپ کو بتا رہا ہوں بہت گہری بات ہے یہ سب ٹولز ہیں جیسے شاید میں نے اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک یودھا کے ہاتھ میں جو تلوار ہے جو اس کا اسطر ہے وہ اس کا ٹول ہے اس شاستر سے آپ چھوٹا موٹا کوئی بھی انسان پگڑ کے آلو کاٹ سکتا ہے پیاج کاٹ سکتا ہے برائیوں کو کاٹ کرنے کے لئے اگر برائی جیدہ شکتی شالی ہے جو نیگٹیوٹی جیدہ شکتی شالی ہے تو اس یودھا کی پیکٹس ہونی چاہی اس بردیا کے ساتھ آپ کا ابھیہاس ہی آپ کو شکتی شالی بنایا گا گلتی سے ہی ماں سوچنا کہ میرے پاس یہ سمجول کا میں نے شکتی پات لے لیا ہے تو یہ بلکل ویسا ہی ہے کہ اتنا بڑا پرچھو رات چوہان کا شکتی شالی تلوار میں نے آپ کو دیر دیا تو آپ اس سے زیادہ زیادہ نیبو آلو پیاج کاٹ پائیں گے ہے نا کیونکہ شکتی پات ملے ہے تلوار ہاتھ میں دیا گیا ہے لیکن کسی پرٹیکولر مومنٹ میں جب وار ہوگا کسی اور کے وار کو آپ کسی آپ کی کلائنٹ آپ کے پیشنٹ کے اوپر کسی نہ کسی طرح کا وار ہوا ہے کوئی نہ کوئی اس کے پر آدھات ہوا ہے اس سے لڑنے کے لیے اگر آپ جائیں گے تو آپ کی پریکٹس کام آئے گی اور دھیار رہے اگر جو دھا پریکٹس کیا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک بھی تلوار نہ ہو تو ابھی وہ شکٹی شالی ہے پکڑ میں آ رہی ہے بات مطلب روز آپ کا کیا ہوا دھیان روز شنے میں اترنا روز شانت ہونا روز استھیر ہونا روز اپنے جانے آن جانے کیے بھولوں کے لیے اس برمہان سے شما مانگ لینا روز سب کو شما کر دینا روز دھنیواد کے بہت سے جاگنا روز اپنے ریکی کے وہ پانچ نیاموں کا پالن کرنا کہ میں آج پرانی ماتر پردیا کروں گا آج کے لیے کروہ دھنیواد نہیں کروں گا سب سے پریم کروں گا پرمہانتما کو دھنیواد کروں گا اور جیون کے لیے اس جیون کے لیے احسان مند رہوں گا اس بھاو میں اگر آپ روز رہیں گے تو آپ ایک طرح سے ایک طرح سے definitely you have become a یوگی آپ ایک یوگی ہیں ہے نا سنسار میں رہتے ہوئے بھی آپ ایک یوگی ہیں اور ایک یوگی ہمیشہ سکھ میں رہتا ہے آنند میں رہتا ہے ایک یوگی ہمیشہ آنند میں رہتا ہے یہی اس یوگی کی کا جیون ہے یوگی کا مطلب کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے کہ آپ وہ نہیں پہن سکتے کہ آپ یہ نہیں جی سکتے آپ یہ نہیں نہیں کر سکتے آپ شادی نہیں کر سکتے آپ اچھی جگہ گھومنے نہیں جا سکتے آپ جیون کے آنند کو نہیں بھوک سکتے یوگی کا مطلب یہ نہیں ہے یوگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب چیزوں سے اٹیچ ہوتے ہوئے بھی ڈیٹیچ ہو سب چیزوں سے اٹیچ ہوتے ہوئے بھی آپ ڈیٹیچ ہو آپ اندر سے کلین ہو اندر سے ساپ ہو ہے نا میں یہ بولتا ہوں کہ ایک ناریل لیجیے ایک ناریل کو چھل لیجے پورا منڈا کر دیجے اس کو ٹکلو کر دیجے جیسا ابھی میں ہوں ایسا کر دیجے ایک ناریل کو ٹھیک ہے اور اس ناریل کو اٹھا کے گٹر میں پھیک دیجے پھر اس کو نکالیے پورا کالا ہو جائے گا ہے نا گندگی میں پھیک دیا کیچن میں پھیک دیجے گوبر میں پھیک دیجے ہر جگہ پھیک دیجے وہ کالا گندہ ہو جائے گا پورا لائیے پانی سے دھوئیے پھوڑیے نکالیے اب آپ مجھ سے کہیے کیا یہ اندر میں جو وائٹ والا جو نکلا ہے کیا ابھی بھی وہ کھانے یوگی ہے بلکل کھانے یوگی ہے ایک بھوکے انسان کو دیکھے دیکھیں وہ کھا جائے گا جس کو دو دن سے کھانا نہیں ملا ہے وہ آران سے پریم سے کھا جائے گا اس نیرل کو جس کو ابھی وہ کور تھا پھوڑا نہیں گیا ہے اس کو آپ نے گٹر میں پھیکا سب میں کیا کہیں بھی گیا وہ ہر جگہ سے اٹیچ ہوا لیکن وہ ڈیٹیچ ہے اس کے اندر میں جو وائٹ والا جو کھانے والا جو حصہ ہے ایون اگر اس کے اندر پانی بھی ہے وہ بھی انچھوا ہے باہر کی ساری برائیوں سے ہم ہیلرز بلکل ویسا ہی ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم سمیہ کے پراربد کے ڈیوائن آرڈر سے سنسارک جو پریشر ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھی گلت جگہ پہنچ سکتے ہیں گلت ویچاروں پہ آ سکتے ہیں ہم گر سکتے ہیں ہم ہار سکتے ہیں کبھی کبھی ہم سے گلت کرم ہو سکتا ہے لیکن ہم اندر سے اپنے آپ کو ہر بار کلین کر سکتے ہیں ہم اندر سے اپنے آپ کو ہر بار کلین کر سکتے ہیں کیونکہ کلین کرنے کا سینپ ہوسا طریقہ ہے کچھ نہیں آپ کو آج رات کو سونے سے پہلے سب کو ماف کر دینا ہے اور اپنی گلتےوں کے لئے پرماعت میں سے شما مانگ لینا ہے یہ ہوتا ہے ایک ہیلر کا جیون آپ سارے سکھوں کو بھیوگ رہے ہو آپ کے پاس دھن ہے سمپتی ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نیہاتی سرال جیون دیکھتا ہے میرا میں بہت اچھے گھر سے ہوں پہلے سے ہی بھائی میں بہت پیسے والے گھر سے ہوں میرے گھر والو نے مجھے بہت اچھے سکھا دیئے بہت اچھا بچپان سے ہی مہنگی گاڑیاں مہنگا سیل پھون ہر چیز میرے پاس ایبلیبل رہا ہے سمجھ پہا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس سکھ سودھا کی کوئی بھی کمی ہے ہر چیز پہلے سے اپ لفد ہے میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ تو become a healer کیا میں نے سارے چیزوں کو چھوڑ دیا نہیں سارے سکھوں میں ہوں میں آج بھی اچھے بستر میں سوتا ہوں اچھا کھانا کھاتا ہوں ہاں میں ساتھ بھی کھاتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ سوادھشت کھانے سے زیادہ اچھا کھانا ساتھ بھی کھانا ہوتا ہے اچھے کھانے کا مطلب آپ کو سمجھنا پڑے گا ایک healer میں 41 کا ہوں 41 سال ہو چکا ہے مجھے اپنے جیون کے اور اب اگلے 9 سال میں میں 50 کا بھی ہو جاؤں گا میں اپنے early 40's میں چل رہا ہوں تو مجھے صحت مند بنے رہنے کے لیے یہاں سے مطلب اس میں اچھا چیز ڈالنا ہے اور اس میں اچھا ہی چیز ڈالنا ہے تو اچھا کھانے کا مطلب کیا ہوا بھینگا کھانا نہیں بھائی اچھا کھانا بہت سستہ ہوتا ہے اچھا کھانا سیحت مند کھانا بہت سستہ ہوتا ہے اگر شریر کو سیحت مند بنانے کے لیے سیحت مند کھانا کھانا ہے تو آپ کو اپنا خرچہ کم کرنا پڑے گا صحیح بول رہا ہوں اس کو چھوڑ دو اپنے اب بند ہو جاتا ہے رشمی اس کو چھوڑ دو تو اپنے اب بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فیٹا تو اب آتے ہیں اس بہت گہری بات پہ کہ آپ کو آپ کے سارے سیمبولز جو آپ یوز کر رہے ہیں جو سیکھ رہے ہیں جس کا شکتی پاتھ لے رہے ہیں ان سبھی سیمبولز کے ساتھ آپ کا ابھیہاس ہی آپ کو شکتی شالی بنائے گا تو اپنے سیمبولز کے ساتھ روز جب بھیہاس کریں لامہ فیرہ والے اپنے سیمبولز کے ساتھ ان سیمبولز کی انچانٹنگ روز کریں کیونکہ لامہ فیرہ کے سیمبولز شبد ساؤنڈ سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو ایکٹیویٹ کریں گے انجل سپنا آواز نہیں آرہی ہے بلکس آواز آرہی ہے میری آرہی ہاں ہاتھ پٹا جس کچھ آواز نہیں آرہی ہے یہ ترنت کیا بولتے ہیں وہ ہوگا آپ کو اس کا ویڈیو مل جائے گا ریکارڈ ہو رہا ہے سپنا کو کیوں آواز نہیں آرہی ہے ہاں آرہی ہے آرہی بہونا نیکا سپنا کیوں آواز نہیں آرہی ہے بیٹا سہاں سپنا آپ کے بار پر آڈیو کنیکٹنگ آڈیو کنیکٹنگ دکھا رہا ہے بیٹا شاید نیٹ ورک کا پرولم ہو سکتا ہے اس کا ریکارڈنگ ملے گا ہے نا پلیز کنٹیلیو بہونا نے کہا پلیز کنٹیلیو ہاں سارے سیمبولز ٹولز ہیں آپ کے شکتی آپ کے بھیتر ہے شکتی پات آپ کو بے شک آپ کے سیمبولز کا دیا ہے لیکن آپ کا شکتی پات آپ کے نابی میں آنکے کچھ سمیہ بعد پھر سے شانت ہو جائے گا وہ جو پراجولن ہے کچھ سمیہ بعد شانت ہو جائے گا یہ مانن کے چلو کہ ایک دیپک کی جو باتی ہوتی ہے نا بھیگی ہوئی پکڑ میں آرہی ہے بات اندرجت پکڑ میں آرہی نا بات دیپک کی جو باتی ہوتی ہے اس میں میں نے ایک لو جلا کر کے اس باتی کو آپ کے شریف آپ کے ساسرہ میں چھوڑ دیا وہ اتر کر آپ کے نابی میں آکے رک گیا ہے اس میں جتنا تیل ہے اتنا دیر ہی جلے گا اس میں روج تیل ڈالنا آپ کا کام ہے تیل کسے ڈالیں گے جب آپ ہیلنگ کریں گے اگین اگر وہ بوجھ بھی گیا ہے تو ایک بھیگی ہوئی باتی آپ کے نابی میں رکا ہوا ہے تیل بھی ختم ہو گیا ہے تو بھی آپ کے نابی میں رکا ہوا ہے اگر آپ ہیلنگ پریکٹس چھوڑ دیئے بہت لوگوں کو انوان میں شنکہ ہوتی ہے کہ سر میں نے دو تیر مہنے سے چھوڑ دیا ہے کیا میں پھر سے شروع کر سکتی ہوں بلکل شروع کر سکتے ہو بے شک پانچ سات دن لگیں گے اسے پھر سے پرجوالیت ہونے کے لیے ہو سکتا ہے ایک ہفتے گیارہ دن اکیس دن کا سامحہ لگے پھر سے پرجوالیت ہونے کے لیے لیکن آپ کا بھیاز ضروری ہے ایک انسان جو جم جا کے فٹ ہوا ہے جم جا کے باڈی بنایا ہے اپنے باڈی کو بہت اچھے سے شیپ میں لے کر آیا ہے تو کیا اب اس کا کام ختم ہو گیا کیا اس کو جم جانے کی اب ضرورت نہیں ہے کیا اس کو ویام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا اس کو اپنی اچھے ڈائیٹ کو continue کرنے کی اور شکتہ نہیں ہے اب کیا وہ جیت چکا ہے بلکل نہیں بلکل بھی نہیں in fact جو کہ اب وہ proper شیپ میں آکے اور شکتی شالی ہو گیا ہے اب وہ اپنے جس روٹین میں تو اس کو اور اچھے سے کر سکتا ہے ہے نا تو ویسے ہی ایک ہیلر کو ساری چیزوں کو پورا کرنے کے بعد آگے پریکٹس کو اور اچھے لیول پر لے جانا ہوتا ہے میں ایک نئے ہیلر کو یہی بولتا ہوں کہ بیٹا آدھے گھنٹی کی تو پریکٹس ہے 21 منٹ ساتو چکروں پر لگنے ہیں باقی کی جو 9 منٹ اس کے تیاری میں لگنے ہیں آدھے گھنٹی کی تو پریکٹس ہے لیکن میں خود قریب دیڑھ گھنٹے سے اوپر کی پریکٹس کرتا ہوں روج کیونکہ ایک سامنے میں آدھے گھنٹا آپ بتانے چلتا ہے ایک نئے پریکٹس کر رہا ہے اس کے لیے آدھے گھنٹے پون گھنٹے ایک گھنٹے کاٹنا مشکل ہوتا ہے ہے نا تھک جاتا ہے حالت کھلا ہو جاتی کب اس جم سے باہر نکلے ایسا ہو جاتا ہے اور جو نئے جو پرانے پریکٹس کرنے والے ہیں جن کی اچھی مسل بن گئی ہے وہ ہر سوڑے دیرے اپنے آپ کو آئینے میں ایسا دیکھ رہے ہیں ہاں پھر ملز ایسے دیکھ رہی ہیں ملز ایسے دیکھ رہے ہیں ہے نا مدلب کی ایک ورکاؤٹ کیا جب تک اپنے باڈی کو ریکاور کرنا سانسوں کا ریکاور کرنا تب تک آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ایک طرح ہاں ہیپی ہو رہے ہیں نا اندر کو ایک تھینک پھول کا بھاو ہے ان کے اندر میری مست باڈی بنی ہے بہت اچھا میں تھوڑا اور زیادہ پریکٹس کروں گا تھوڑا اور زیادہ اچھا سے کروں گا تو ویسے ہی ایک ہیلر اور اچھے پریکٹس کرتا ہے اپنے دھیان کے سامیے میں ویسے ہی ایک سٹوڈنٹ اور اچھے پڑھائی کرتا ہے جب اس کے اچھے مارکس آنے شروع ہوتے ہیں جب اس کے اس کے ایکزام میں اچھے مارکس آنے بڑی مشکل سے پاسواس ہو رہا ہے وہ کم پڑھتا ہے لیکن جو کلاس میں فس سیکنڈ تھڑ آ رہا ہوتا ہے وہ زیادہ پڑھتا ہے جو تھڑ آ رہا اس کو فرسٹ آنا ہے جو فسٹ آنا اس کو فسٹ سے بھی پتا نہیں کہا جانا ہے لیکن وہ بھینک کر پڑھتا ہے اور اس پڑھائی کو لے کے سہج ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ایک دم اپنا پرانوں کو نکال دے رہے ہیں نہیں وہ کر کے اس کو مزا آ رہا ہے وہ کر کے اس کو مزہ رہے اس کی آنند اس میں جا کے بس کمپرٹ زون ہی محنت کرنا ہو گیا اس کو وہ کرنے میں مزہ آتا ہے جن کو بک پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے عادت ہو گئی ہے میرے لیے مجھے نہ بھی حال فلانے میرے ایک دوست نے میرے موبائل میں نیٹ فلکس دیا اپنا والا پاسورٹ ڈال کر کے یہ چلے گا تیرے میں اس میں تو دیکھنا Life of Planet بہت اچھی ایک documentary ہے اس میں ایک planet بگ بینک تھیوری سے دیکھے اب تک ہمارا planet کیسے کیسے کیا کیا ہوا پورا بتایا ہے مجھے وہ اچھا بھی لگا میں دیکھا بھی لیکن تین اپیسوڈ کے بعد میں ترین میں تھا میں جب دیکھا تین چار اپیسوڈ کے بعد میں نے دھیرے سے اپنی یہی والی کتاب نکالی اس کتاب کو دیکھ کے یاد آیا ہمیں اسی کتاب کو نکالا پھر وہ نیٹ فلکس وہیں کا وہیں روکا ہوا ہے کیوں 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 کی یہ میں جاتا سرس آ رہا ہے اگر وہی وہ جو کتاب میں مل جائے گا تو شاید میں یہ پڑھ لوں بہت لوگوں کو یہ پڑھنے کا بلکل من نہیں کرے گا کیوں کیوں کی پریکٹس آپ جس چیز کو بھی بار بار کر رہے ہیں آپ کی ایک کوشی کا آپ کی دماغ کا نیورونز سکسٹی بلین نیورونز ہوتے ہیں ہمارے برین میں وہ ساری کوشی کا ہیں سارا نیورونز اس چیز کے ساتھ جوڑتا جائے گا تو دنیا کا گھٹیا سا گھٹیا کام کرنے میں بھی آپ کو مزہ آ سکتا ہے اور بہترین سے بہترین کام کرنے میں بھی آپ کو بلکل مزہ نہیں آئے گا تو یہ صرف عادت ہے تو کچھ مت کرو صرف بیٹھو ایک لیول ون سے لے کے گرانڈ ماسٹر تک کے ہیلر کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے صرف ایک لمبے سمیے کے ابھیہاس کا فرق ہے گلت ہے یہ بات یہ جانبوچ کے ہم لوگوں نے ایسا بنائے ہیں کہ تم لیول ون کے سٹوڈنٹ ہو تم لیول ٹو کے سٹوڈنٹ ہو تم لیول تھری کے سٹوڈنٹ ہو تم لیول فور کے سٹوڈنٹ ہو پھر کیا ہے پتہ ہے بیٹھا لیول ون میں وہ 21 دن کی پریکٹس کر چکا ہے تب لیول ٹو میں آئے گا لیول ٹو میں 21-22 42 دن کی پریکٹس کر چکا ہے تب لیول تھری میں جائے گا ہے نا پھر 63 دن کی پریکٹس کر چکا ہے تب لیول فور میں آئے گا تب 40 دن کی پریکٹس کرے گا اور یہ سب کر کے وہ قریب قریب 90 دن کی پریکٹس یا 120 دن 4 مہنے کی پریکٹس کر چکا ہے تب اس کو کرونا ریکھی منی ریکھی یا انجل ہیلنگ یا لامہ پھیرا کسی میں بھی ہم آنے کا موقع دیں گے چونکہ یہ ایک لمبا ابھیاز کر چکا ہے تو اب جو بھی وہ شکتی پاتھ لے گا اس کو کیسا ہوگا پتہ ہے بہت اچھے سے اس کے اندر شکتی پاتھ اترے گی بہت جلدی سے اس کی پریکٹس ہونی شروع ہوگی اس پر لگے گا وہاں میرے گروہ نے کیا شکتی پاتھ دیا وہاں مجھے کیا بڑھیا سکھایا میرے دہریوان جی نے کیا بڑھیا سکھایا وہاں کتنا بڑھیا میرے سے ہیلنگ ہو رہا ہے میرے دہریوان میرے گروہ ہیں کتنا اچھا میرے کو سکھایا ارے کچھ نہیں یہ تیری پریکٹس ہے بیٹا جو تُو نے level 1 سے جو اب تک کرتے ہیں میں نے تجھے بس روکا ہے میں نے تجھے صرف باندھا ہے میں نے تجھے تیرے عبیہاس میں باندھا ہے تجھے discipline میں باندھا ہے کہ تجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے سمجھ میں آ رہا ہے وہی مسائلیں سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن الگ الگ سبجی بنتی ہے سب کی کسی کا بڑا ٹیسٹی بنتا ہے تو وہ جو ہے کہ اب تُو اتنا یہ ڈال اب تُو اتنا یہ ڈال بس میں اتنا ہی گائیڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو آج تک اتنا ہی گائیڈ کیا ہے آپ سے پہلے بھی جتنے لوگوں کو میں نے سکھایا ہے اور جان بوچھے کبھی کبھی پوچیز نہیں دیتا تاکہ تم اس کے لئے پھڑ پھڑاؤ جان بوچھے کبھی کبھی ان چیزوں کو ہاتھ میں آتے آتے کھش لیتا ہوں تاکہ فسے رہو ہے نا جب پودھا لگاتے ہیں نا نیا پودھا لگاتے ہیں پانی نہیں ڈالتے تاکہ پودھے کے جو جڑے ہیں ہوں پھڑ پھڑا ہے چوبیس گھنٹے باد دیر دن باد دو دن بات پانی ڈالتے ہیں جب پودھے کے جڑے ایک دم پیاسی پھڑ پڑا چکے ہوتے ہیں تورانت پانی کو کھشنا شروع کرتی ہے اور پھر وہ جڑ پکڑ لیتا ہے ہے سمجھ میں تو بینگا ماسٹر صرف سکھانا نہیں ہے یہ چیز میں یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو اس لئے سکھ بتا رہا ہوں کیونکہ آپ ایک ہیلر نہیں ہو آنے آ停 سمجھ میں آپ ایک ماسٹر بنواگے آپ بھی لوگوں کو سکھاؤگے تو کب کیا نہیں دینا ہے یہ Damon ہے ایک گروہ کے لئے ایک ماسٹر کے لئے کب کیا نہیں دینا ہے یہ بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے ایک گروہ کے لئے ایک ماسٹر کے لئے دھیان رکھنا جیوان بہت کٹھن ہوتا ہے ایک گروہ کے لئے ایک ماسٹر کے لئے تم 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کروگے شکتی پات کے لئے لیکن مجھے چوبیس گھنٹے کی فاسٹنگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ فورین کنٹری سے بھی شکتی پاتھ لے رہے ہوتے تو ان کا سمیں آلگ ہے ہے نا لیکن یہ تم کو لگے گا کہ ایک گروہ کی زندگی کٹھن ہوتی ہے میرے لیے کیونکہ میں اس جگہ پہ آ چکا ہوں میری لمبا اتنا لمبا ابھیاس ہو چکا ہے کہ میں اس جس کے لیے بھی سہج ہو چکا ہوں سہج اور سگم ہی آسن ہے آسن مطلب جس جگہ پہ بھی آپ بیٹھے ہو وہ سہج اور سگم ہونا چاہیے ایک دم سے جم کر کے جا کے بیٹھ جاؤگے وہ تمہارے لیے سہج اور سگم نہیں ہوگا لیکن سمائے کے کالانتر میں دھیرے 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 سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ اس جگہ پہ جا کے پہنچ ہوگے تو وہ آپ کے لیے سہج اور سگم ہوگا آج اس کچھا کے ختم ہونے کے بعد آپ سبھی کو ایک ہوم ورک ہے ہر ہی لر کو جسے میں شکتیپات دے رہوں انہیں کم سے کم اکیس منٹ کا مل آسن جس کو اکھڑو بیٹھنا بولتے ہیں انڈین ٹولٹ پوز بھی جسے بولتے ہیں مل آسن میں بیٹھنے کا ابھیاس ہونا چاہیے آنے والے تین مہینوں میں کچھ لوگ بہت فٹ ہیں آرام سے بڑھ جائیں گے لیکن جو لوگ کے باڈی میں تھوڑا فیٹ بڑھ گیا ہے یا جن کو کموڈ میں بیٹھنے کی عادت پڑھ چکی ہے وہ لوگوں کے لیے مل آسن بہت مشکل ہے اکھرو آسن میں بیٹھنا بہت مشکل ہے کیونکہ مولادھار چکر آٹومیٹکلی شکتی شالی ہوتا ہے مل آسن میں بیٹھنے سے ریڑ کی ہڈی شکتی شالی ہوتی ہے سارے ساتوں کے ساتوں چکرہ آپ کی ریڑ کی ہڈی میں ہیں میں آپ کی ریڑ کی ہڈی کو شکتی شالی چاہتا ہوں ساتوں چکروں کو دھارن کی رہنے کے لیے میں آپ کو یہ بول رہا ہوں بیٹا دو ہاتھ میں بالٹی لے کے آئے ہو رو رہا ہے اس کے پیرنٹس کا کیا حال ہے رو رہے ہیں آ رہا ہوں ٹھیک ہے آ رہا ہوں ہاں دونوں ہاتھ میں بالٹی ہے کھالی بالٹی ٹھیک ہے لے کر آگے اب میں اس بالٹی میں بولتا ہوں بیٹا اپنی پریکٹس سے پانی بھار تنہیں پریکٹس سے اپنے ادھیان سے تنہیں پانی بھارنا شروع کی اب تیرا ہاتھ مجبوت نہیں ہے آدھی بالٹی پانی بھارو کے بولو کہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا میرا سمجھ مار ہے یہ ویسے ہی یہ سارے چکر ہے یہ کومے ہیں بالٹی ہیں سمجھ لو یہاں سے لے کر آپ کی رڈٹ کی ہڈڈی کے نیچے کے چھوڑ تک بالٹی بھارے ہوئے ہیں اس میں تجھے ارجہ بھرنا ہے اس میں تجھے پانی بھرنا ہے تیرا رڈٹ کا ہڈڈی مجبوت نہیں ہے شکتشالی نہیں ہے تو کیسے اٹھا کے گھومے گا ٹھیک ہے مل آسن میں بیٹھنے کا عبیاس سب سے آسان آسن مل آسن ہے جسے بیٹھنے کا عبیاس ہونا چاہیے بے شک بہت سارے آسن ہیں جیسے کی بھجنگ آسن جس کو بولتے ہیں یہ یاسوری نمشکار کر سکو تو بہت اچھی بات ہے لیکن مل آسن سے شروعات کریں گے بس ایسے بیٹھنا ہے دیکھ پا رہا ہے میں بیٹھ گیا ہوں یہ ہوتا ہے مل آسن دونوں پیروں کو فیل آیا ہاتھوں کو اپنے انہا چکر میں لاکر جب آپ ہاتھوں کو جوڑتے ہیں تو یہ انگ اٹھا ہے آپ کے انہا چکر کیا سپس آ جاتا ہے بس یہ ہے مل آسن اب یہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے میں بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے ساز بہت سریل دیکھنا ہے دھیان اس میں چلا جائے گا یہ اپنے آپ ہو جائے گا فلم دیکھو بک پڑھو گانا سنو گپے مارو جو کرنا ہے کرو یہ بیٹھ کے کرو دھیان اس میں نہیں رہا تک دھیان اس میں رہے گا اور کب دیرے 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 ہم کو اس میں بیٹھنے کی آتت ہو جائے گی اور ریڑ کی ہٹی دیرے 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 مجبوت ہو جائے گی مولادھار چکر اپنے آپ مجبوت ہو جائے گا بےہر شکتی شالی ہو جائے گا آپ کی ہر ایک ہڈیاں آنے والے سامنے میں بےہر شکتی شالی ہو جائے گی صرف اس آسن کو ریگولر پیکٹس کرنے میں ٹھیک ہے اومر کے ساتھ جو گھٹنے کا درد ہوتا ہے نہیں ہوگا کیونکہ مولادھار چکر مجبوت ہے اومر کے ساتھ جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے نہیں ہوگا بہت سارے فیمل کو صرف یہ لگتا ہے کہ بیٹے پیدا ہونے کے بعد ہڈی کمزور ہو جاتا ہے ایک اومر کے بعد ہڈیوں میں درد جوڑوں میں درد کمر میں درد ہوتا ہی ہے بیٹے پیدا ہونے کے بعد ڈیلیوری کے بعد یہ سارے چیزیں لگی رہتی گلت بات ہے گلت بات ہے ایسا کوئی بیوستہ ہے ہی نہیں نیچر کا آپ اپنے شریر کا بیشک آب کا بچہ آپ کے شریر کا ہی ایک حصہ ہے لیکن آپ نے شریر کو کٹ کر کے نہیں بنایا ہے آپ نے بھائی آپ روز ڈال روٹی پھر کھا رہے ہو آپ روز فوڈ کنزیوم کر رہے ہو روز آپ کے اندر کاسمک اینجی رات کو سونے کے ٹائم اتر رہی ہے آپ کا شریر پھر سے ویسا کب ایسا ہے آیا سمجھ میں تو آج کی کلاس میں یہی ساری چرچہ ہونی تھی اب میرا بلاوا آ چکا ہے اس لئے میں زیادہ questions کو نہیں لے رہا تھا deep چلا جائیں گے بول کے بلاوا آ چکا ہے بچہ رو رہا ہے اب اس کو آپ مل کریں گے اور آج کی دن کے لئے تو ہومورک سمجھ میں آگے دیکھو میں ابھی بیٹھا ہوں جو لوگوں کی practice اچھی ہو چکی ہے ملہ سن میں وہ اپنے پنجے کے دم پر کھاڑے ہونا سکھیں گے ایسے یہ کونسا آسن ہے پتہ ہے جیسے گوالے دودھ نکالتے ہیں گائے سے بہت لوگوں نے دودھ نکالتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اپنے پیروں کے پنجے پر کھاڑے ہو جاتے ہیں وہ ایڑیوں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس والے حصے میں بالٹی فساتے ہیں لوٹا فساتے ہیں اور دودھ نکالتے ہیں سمجھ میں آیا تو دھیرے سے اس آسن میں آئیں گے اس سے آپ کا بیلنس بڑھے گا مولہ دھار سے سیدھا سہسترہ چکر جیسے ہی آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور آپ بیلنس کرنا شروع کرتے ہیں سہسترہ چکر پر اورجہ پہنچنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایڑا پنگلا اور شوشمنا ناڈی ایڑا اور پنگلا کے پیشنے شوشمنا ناڈی میں ایک اورجہ دوڑنی شروع ہو جاتی ہے ہے نا یہ صرف یہ دو آسن کی پریکٹس کرنے سے دن با دن آپ کا شریر جوان ہونا شروع ہو جائے گا آپ اگلے 120 دن چار مہنے کے ہی ابھیحاظ سے آپ کو کوئی بھی دیکھے گا وہ بولتے گا تو پہلے سے ینگ دکھ رہی ہے تو پہلے سے جوان دکھ رہی ہے اسکین میں کولیجن لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا شریر شیپ میں آنا شروع ہو جائے گا فیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا آنکھوں کے ڈاک سرکل چلے جائیں گے تیجسوی دکھنے شروع ہو جائیں گے یہ سب بائی پروڈیکٹ ہے جو سائیڈ میں آپ کو فری میں ملے گا ٹھیک ہے جی تو چلیے آج کے لیے آگے دیجئے ایک بار ملہ سن بتاؤ سر یہ تو بیٹھا ہو بیٹھا ملہ سن میں بیٹھا اکھرو بیٹھنا کو تو بولتے ہیں پگلی کیا نام بیٹھا ہی ہوں میں اس میں کہا گی گیا ہو گیا ارے یہ کہاں گیا ہو گیا منسی میں کیا چھو دیا ہاں ٹھیک ٹھیک good 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 thank you thank you thank you thank you ٹھیک ہے ہاں سر جیسے میرے ہزبینڈ میرے بچہ جاتا ہے سکول ارے یہ کہاں گیا وہ گیا مانسی پائی یہ دیکھو تو یہ قوشنز لکھے آتا ہے پھر گیا وہ جا رہا ہے اس کو میں نے کھولا تو وہ کھول گیا یہاں سے کھولا ہوتا ہے کیوں چلو نا وہ بلا بھی رہے نا ٹھیک ہے تینکیو بٹا یہی پہ رہو نا یہ آپ رہو گے تو جلدی سے ہو پائے گا بچوں کی خوشی خاصے زکھام ہو رہا ہے آج کل بہت کیسے ہیل کرنا ہے بچوں کو بٹا دیکھو بچوں کو ہیل کرنا ہے نا کے بل بچوں کو بڑھوں کو بھی کیونکہ ویرل بہت فیل رہا ہے وشدہ چکر اور انہا چکر کو ہیل کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے ایک بار ہیل کریں گے ہاتھوں میں جو آپ کے پاس سیمبول ہے سب سے بیسٹ سیمبول ہے چاکورے اور سہیکی دونوں کو بنا کر کے یہاں پہ ایسے ہیل کریں گے ترنت ہوگا لیکن جو لوگ ہیلنگ نہیں جانتے ہیں سارے لوگ سبے کھالی پیٹ میں تلسی پتے کو کھالیا کریں تین یا چار پتے تو اسے پتہ کو یوں ہی چبا کے کھا لیں بس نگل جائیں بہت سارے نوٹریشن بینیفٹس ہوتے ہیں گوگل میں جا کے سرچ کر لیجے گا انٹیوکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں پوری اوشدی گونوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو کھانا ہے یہ بارش کے شروعات سے ہی کھانا شروع کر دیا کریں ایک کوششن اور پوچھ لیتے ہیں سر جیسے میرے ہزبنڈ میرے بچوں بچا جاتا ہے اسکول اسے مورننگ میں سیپ کیسے کریں ہاں بیٹا میں نے بتایا ہے کی کی یہ میں نے سرچ چکر کیسے بنانا ہے گرانڈ ماسٹر میں ایک ادھرے کا سیمبل ہوتا ہے اس سے بنا سکتے ہیں لیکن اس کو چھوڑو سفید ایک ہم کیا کریں گے جو بھی انسان ہے پتی ہے بچہ ہے کار ہے گاڑی ہے گھر ہے اس کو سفید کلر کا ایک گھیرا یہاں پہ پکڑ لیا اس ارجہ کے دھاگے کو سفید لال اور ہرا ہرا بنانے کے بعد یہ پکڑ لیا دھاگے کو پھر بنایا چوکورے 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 اور سرکچت 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 مطلب کہ تینوں دھاگوں کو آپ اس میں جوڑا اس میں چوکورے کا ایک لوک لگا دیا سمجھ گیا نا چوکورے کو وہاں پہ سل کر دیا یہ بہت شکتشالی سرکچت چکر ہے اس کی شکتی جتنے بار آپ اس کا بھیاست کریں گے جتنے زیادہ بار آپ کریں گے اتنا شکتشالی بنے گا یہ اتنے بار اس شکتشالی ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو جو پورانے ہیلرز ہوتے ہیں جو اس کا سب سے ادھا استعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے بہت شکتشالی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن روز کرو ہر کسی کے لیے کرو اپنے گھر کے لیے کرو اپنے گاڑی کے لیے کرو آپ کا پریجن کہیں جا رہا ہے اس کے لیے کرو ہے نا وہ کچھ سمیں کے ابھیاس میں اتنا شکتشالی ہو جائے کہ آپ کیول کلپنا شکتی سے ہی یہ کر پاؤ گے پکڑ میں آئی بات کیول کلپنا شکتی سے اپنے ایکسٹرال باڈی سے کلپنا شکتی سے ہی یہ چیز کر پاؤ گے ہے نا تو چلو چلو بلا رہے ہیں نا چلو میں ابھی بھی ملاشنل بیٹھا ہوں بیٹا باقی اس ویڈیو میں فوٹو ڈال دینا ملاشنل کا چیک ہے بند کرنا